اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ welcome back to my channel امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ سے کوئی remedy شیئر نہیں کروں گے بلکہ آج میں آپ سے amazing kitchen tips شیئر کروں گے جو آپ لوگوں کی روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں بہت ہی amazing tips ہیں بہت ہی چھوٹی سی ہیں لیکن بہت ہی کارامد اور useful ہیں آپ لوگوں کی معاملاتیں زندگی میں یہ بہت ہی اہم کردہ ادا کریں گی اب جب یہ tips دیکھیں گے کوئی بات نہیں ابھی بہت دیر نہیں ہوئی یہ tips جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ان کو ضرور ضرور فالو کرنے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوا ہے تو جلدے سے میرے چینل کو subscribe کر لیں اور bell notification کو on کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو notification آپ کو مل سکے چالے جی start کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو اور پہلی tip کو دیکھتے ہیں اکثر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں school going teachers یا ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ مہارے ہاتھوں پہ یا اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ پینسل سے کافی زیادہ نشان لگا لیتے ہیں تو اس کو ہم کیسے remove کریں گے اس کی بہت سیمپل سی tip ہے آپ نے کوئی بھی body perfume یا perfume لے کے سپری کر دینا اور فوراں سے tissue یا cotton سے اس کو صاف کر دینا اور فوراں سے stain remove ہو جائے گا بہت یہ amazing اور useful tip ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کی وجہ سے ویڈیو کو like کر دیں چلیں جی second tip کے طرف move on ہوتے ہیں اکثر ہمارے purse پہ clutches پہ بھی بچے پینسل سے نشان ہو گیا لگا داتے ہیں especially جو بچے new new school جاتے ہیں وہ تو یہ ضرور کام کرتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی بھی stuff ہو آپ کے bag کا clutch کا اپنی اس کے اوپر body perfume اور perfume سپری کر دینا ہے اور جلد اسے tissue یا cotton کے ساتھ اس کو صاف کر دینا آپ کا bag ہو جائے گا neat and clean بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ ابھی ابھی market سے لے کے آئے ہیں یہ بھی بہت تھے useful remedy اس کو مجھے use کرتے ہیں بہت زیادہ time ہو چکا ہے ہم move on ہوتے ہیں ہم third tip کی طرف ہم گھر میں جب کپرے سلائی وغیرہ کرتے ہیں تو ہماری جو سیزر ہوتی ہیں اس کی sharpness ختم ہو جاتی ہے یہ تنگ کرنا start کر دیتی ہے جلدی سے کپروں کو cut نہیں کرتی تو اس کو ہمیں صحیح کرنے کے لیے اکثر شاپ پہ بھیجنا پڑتا ہے لیکن آج میں آپ کی ساتھ ایسے tip share کروں گی اسی بھی کلاس میں یا جوسیس میں نمک آپ کا already ہو اسی جار میں آپ نے کینچی کو اس طریقے سے ڈالنا ہے اور پانچ منٹ تک آپ نے نمک کے اندر ہی کینچی کو اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے جب پانچ منٹ تک آپ اس کی طرح نمک کے اندر چلاتے رہیں گے تو نمک میں ایسے ازا ہوتے ہیں جو ہماری کینچی کو بہت جلدی شاپ کر دیتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کسی بھی فیبریک کو کٹ کر لیں بکرم کو کٹ کر لیں کلوت کو کٹ کر لیں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت تیزی سے کٹ کرے گیا اور بہت ہی amazing tip ہے یہ بھی اب ہم move on ہوتے ہیں اپنی tip number 4 کی طرف ہماری گھر میں جو نائف سویارا ہوتی ہیں اکثر ان کے ساتھ بھی جب ہم زیادہ دیر یوس کرتے رہتے ہیں ان کی شاپنس ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں شاپ پہ بیجنا پڑتا ہے تو لیکن اگر آپ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اور جو چائے والا مگ ہوتا ہے اس کی back side پہ اس کو آپ ایسے تیزی سے کرتے رہیں پانس سے سات منٹ تک تو آپ کی نائف بہت ہی زیادہ شارپ ہو جائے گی اور بہت ہی ایسی ہو جائے گی اس کی جیسے اپنے ابھی ابھی مارکر سے بائی کی ہو تو یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور اس کو مجھے لگتا ہے کافی عورتیں یوس بھی کرتے ہوں گی کیونکہ ہماری مدرز بھی اس tips کو یوس کر چکے ہیں تو یہ بہت ایک آرام tip ہے اس کو آپ نے زندگی میں ضرور فالو کیا کیجئے اپنے پیسوں کی بیچت کیا کیجئے تو یہ دیکھیں اب ماشاء اللہ سے نائف کتنی زیادہ شارپ ہو گئی ہے اس سے اب ہم جو بھی کٹ کریں گے بہت ایزیلی کٹ ہو جائے گا last tip ہے ہماری جھاڑو جب بھی ہم جھاڑو لے کے آتے ہیں مارکر سے تو اس کے اوپر ہمیں سلائل لگائی ہوتی ہے تو جب ہم سوائب گیا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے جھاڑو کو کس طریقے سے سکیور کریں کہ وہ جلدی خراب نہ ہو اور ہمارے پیسوں کی بچت ہو جائے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم لیں گے ایک عدد شاپر بیک جو کہ ایزیلی ہمیں اپنے گھر سے ہی مل جائے گا اس کو ہم لمبائی میں کر لیں گے فولڈ اور ہم اپنے جھاڑو کی دونوں سائٹس پہ اس کو اچھے سے کر دیں گے کور آئرنڈ کو ہم نے آڈ ایڈی گرم کہلی ہے اب جہاں پہ ہمارے دونوں شاپر بیکس ختم ہو رہے ہیں ہم وہاں پہ رکھتیں گے آئرنڈ تاکہ یہ اچھے سے جھوٹ جائے اپس میں جھاڑو کے ساتھ بھی اور شاپر بیکس اپس میں بھی اب یہاں سے ہمیں یہ کمپلین بلکل بھی نہیں ہوگی کہ ہمارا جھاڑو خراب ہو رہا ہے یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہمارا جھاڑو یہاں سے کبھی بھی نہیں نکلے گا اس کی لائف ایزیلی ایک سے دو ماہ لمبی ہو جائے گی تو یہ بہت ہی اچھی ٹیپ ہے اور بہت ہی یوسفل ٹیپ ہے اور نو کوس ٹیپ ہے لیکن اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں تو آج ہی آپ بھی اس ٹیپ کو فالو کریں اور اپنے گھر میں سب سے طریفیں لیں چلے جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ